اور ہم سبھی ہیں یہاں پر اور آپ کے دعاوں کے طالب ہے شبیر بھائی بھی ہے آپ کی دعاوں کی اور آپ کی مدد کی انشاءاللہ ضرورت رہے گی خاص طور سے ہم لوگ یہاں پر ہم بے پناہ شکر گزار ہے ریون بھائی آپ کے بھی شکر گزار ہے لیکن آپ نے سب کو درخواست کی اور آپ کی دعوت پر سب لوگ تشریف لے آئے تو میں آپ کی طرف سے سب کا شکریہ کرتا ہوں سوہیل بھائی ہمارے لیاستی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی شکریہ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شبیر بھائی کچھ گفتگو کریں ابھی میں بڑے تیہ دل سے مکہ مجید کے امام خطیب رزوان ڈاکٹر رزوان خوریچی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں اب میں میں آروں ارے بھی سوٹا بات نہ لو یار سوٹا ہٹا بابو کیا ہے یہ چلو ابھی چاک کرتے ہیں کئی کچھ اپڑے سب جانے ہیں سب بارہ میں آپ اپنے کانگریزیاں ہیں نا ان کو چانس دیجئے ان لوگوں کو چانس دیجئے میں وقت ہو رہا ہے میں وہاں سے علماء اکرام کو آنے دو اپنے تک کرتے ہیں اٹھا کئی کانے دے رہے وقت بہت کم ہے وقت بہت کم ہے میں ہمارے ہندوستان کے مشہور فمعروف شاعر بھی ہیں ہمارے ایم پی بھی ہیں عمران پرتاب گڑی جی کو دعوت دیتا ہوں یہ وہی گراؤنڈ ہے عمران پرتاب گڑی جی آئیے پانچی منٹ ہے اس کا انہوں نے بات کریں گے ارے کائکو دان رہے یار کیوں تھوڑی دن میں یہ وہ عمران جی آپ کا یہ وہی گراؤنڈ ہے جو اینار سی کے اندر آپ کے تاریخی سپیچ رہی آج پھر وہ دوبارہ اسی گراؤنڈ میں آپ کو استقبال کیا جا رہا ہے وہ تھی اینار سی اور یہ ہے افطار پاٹی ماشاءاللہ السلام علیکم رمضان کے اس مبارک مہینے میں حیدر آباد کی زندہ دل عوام کو سلام کرتا ہوں ہمارے بھائی دوست ریونت رڈی صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے بڑے بھائی شبیر صاحب عزر الدین صاحب ندیم جاوید صاحب اور تلنگانہ کے پرباری مالک راو جی ہمارے الفسنکت بیبھاگ کے عبداللہ شہل صاحب ارشت شیخ صاحب اور تلنگانہ کانگریز کے ساتھ ساتھ جو بھی ذمہ دار شخصیتیں حیدر آباد اور اطراف کی یہاں پر بیٹھی ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں ہم نے سہراؤں میں حاصل کیے آسانی سے ہم نے سہراؤں میں حاصل کیے آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے ہم نے سہراؤں میں حاصل کیے آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیئے سب کے حوالے نہ کرو ملک جل جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے حیدر آباد والوں یہ کوئی سیاسی گفتگو کا موقع نہیں ہے ہم افطار کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ سب کے ساتھ افطار کا موقع ملے گا وقت بہت کم ہے بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں نفرتوں کی آندھی چلائی جا رہی ہے ایک ایسا وقت ہے جب سرکاری طور پر نفرتیں پورے ملک کے سامنے پروسی جا رہی ہیں ایسے میں تلنگانہ کانگریس کے ساتھیوں نے ذمہ دار لوگوں نے فہیم کو مہت مبارک بات دوں گا کہ ان سب نے مل کر کے ایک محبت کی افطار کا جو یہاں پہ انقاد کیا ہے اس کے لیے انہیں بہت مبارک بات یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے یہاں پر بہت سارے سیاسی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے یہ موقع ہے کہ ہم آپ سے بس دو منٹ کے لیے بات چیت کریں دوستو میں تلنگانہ میں کھڑا ہوں دلی سے آیا ہوں سوال بہت سارے ہیں سوال دل کرتا ہے کہ اس موقع پر بھی کھڑا ہو کر کے پوچھوں کہ جو میری آنکھوں کے سامنے حیدر آباد کی عوام بیٹھی ہے اس سے جو یہاں کی حکومت کا 12% ریزرویشن کا وعدہ تھا وہ کیا ہوا میرا دل کرتا ہے کہ میں پوچھوں کہ وقت بورڈ کو جو جوڈیشیل پاور دینے کا وعدہ تھا وہ کیا ہوا تمام وعدے ہیں ہم دلی میں ایک ایسے ہی وعدے کر کے مو کر جانے والے شخص کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ حیدر آباد والے تلنگانہ والے یہاں بھی ایسے ہی ایک جملہ دینے والے چیپ پینسٹر صاحب سے آپ لوگ لوہا لے رہے ہیں تو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں میں تلنگانہ کانگریز کو ایک بار پھر سے بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ محبت کے سفر میں دب دبا ہو آنڈھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت محبتیں بہت شکریہ عبران بھائی ہم آپ کی محبتوں کے بہت کرزدار ہوئے کہ آپ وہاں سے تشیف لائے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ اس ریاست کے بہت محبوب رہنوما کانگریز پارٹی کے صدر جن کی دعوت پر ہم سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں محترم ریون تریڈی صاحب سے گودارش کروں گا اس شیر کے ساتھ کی عجب جادو ہے تیری گفتگو میں عجب جادو ہے تیری گفتگو میں مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے ہماری پیاس کا میعار یہ ہے کہ خود بڑھ کر سمندر بولتا ہے محترم ریون تریڈی صاحب میں ریون تریڈی صاحب بات کرنے سے پہلے ہمارے درمیان میں مکہ مجید کے امام اور خطیب صاحب جو ریسنٹلی اسمائنہ یونیورڈ سٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر پی ایس ڈی کر کے پہلی دفعہ کانگریز کے افتار پارٹی میں تشریف لائے ہیں ریون تریڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی اوارڈ اور ایک ہمارے خاری محمد اسبان صاحب جو مکہ مجید میں پچاس سال اپنی خدمات پوری کر کر وہ بھی آج ہمارے اس منج پر رہے ہیں ان کو ابھی تیہ دل سے ریون تریڈی صاحب سے کہتا ہوں کہ ان کی بھی گلپوشی کر کے انہوں نے اپنی عمر کی یعنی مکہ مجید کی خدمت میں پوری لگا دی ہے اب لا تاخیل ریون تریڈی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تخریر یہ رمضان کے بارے میں میں تاریخ انمر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں بہت سینئر ہیں کوئی ایسا عوضہ نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا پشتاق ملی صاحب کا بھی سفتہ ہے جن سے مبارک میں تاریخ انمر صاحب کو اس افتار پارٹی میں بہاف آپ ریون تریڈی جی اور کانگریس پارٹی کے جانے سب تا خیر مقدم کرتا ہوں وقت کی کمی کے وجہ سے شروع کیجئے مطروں آج رمضان دعوت میں منچ پہ بیٹے ہوئے ورش نیتا ہندوستان میں ست کے جمعہ داری اٹھائے سو نیتا تھاری کانور جی ہمارے راجسپاو میمبر نیشنل مینارٹی سل چیئرمن میرا اچھے کاس دوست عمران پردھاب گڑی جی اور ہمارے تلنگانے کے انچارج مانک راو ٹاکری جی اور تلنگانے کے اے سی سی سیکریٹری انچارج ندیم جاوید جی اور جانے مانے نیتا میرے بڑے بھائی محمد علی شبیر جی اور ہیدرباڈ شہر ادیکش سمیر جی سیکندرباد ادیکش انیل یادو جی خیرتباد ادیکش روہین ریڈی جی اور مینارٹی سل چیئرمن میرا اچھا دوست سوہل بھائی سب کے ساتھ یہاں پر یہ دعوت میں موجود ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں ان کو سب کا میرا دانیواز میں آدھا کرتا ہوں کانگریس کے اور سے یہ ہیدرباد شہر ایسے شہر ہے ہندوستان میں اگر ہندوستان کا چرچہ کہیں نکلے تو ہیدرباد شہر کے بارے میں پہلے چرچہ کرنا بڑے گا ہندوستان کو جو روشن لائے ہندوستان میں اپنے ہیدرباد کے طرف سے سب سارے اپنا اپنا کامیابی میں ہیدرباد کا شامل ہے اسی لئے آج اس رمجان افتار دعوت میں ہم لوگ ایک کتہ ہو کر جہاں پر شامل ہوئے کانگریس پارٹی جب جب ستہ میں تھا تب تب ہندو مسلمانوں کو سب کو ساتھ میں لے کر آگے چلے آپ لوگوں کو پتا ہے یہ جو تلنگانہ میں سچار کمیٹی کے حساب سے مسلمس جو ان کے پاورتی دالت سے بھی بہت گریبی میں رہا ایسے ریپورٹ دینے کے بعد کانگریس پارٹی سوچ کر مسلمان بائیوں کو ایڈکیشن ان ایمپلائیمنٹ میں چھارک پسنٹ ریزرویشن دیے اسی لئے آج کے تارک میں ہمارے بھائی لوگ کوئی بھی ڈاکٹر انجنیر لائر ایسے ہی جانے مانے اور میرا اچھا دوست انڈیا کیپٹن انڈیا کا نام ہندوستان کا نام پورا دنیا میں روشن کیے ہم ازر الدین بھائی انڈیا کرکٹ کائپٹن رہ کر ابھی اس منچ پہ موجود ہے جو ہندوستان میں کلیڑیوں کا نام آئے تو پہلے ازر الدین بھائی کا نام آئے گا اس کے بعد سانیا مرزا آج ابھی باکسنگ میں اپنا لڑکی نکت جہری اہلی بار نکت جہرین جب جیتی تب کانگریس کے طرف سے ہمارے شبیر بھائی سے پوچھ کر ہم لوگ پہلے ان کے مدد میں ہم آگے آئے تھے اس کے بعد سرکار نے سب لوگ آیا آج ہندوستان کا نام دنیا میں جو روشن کیے ازر الدین بھائی اور سانیا مرزا نکت جہرین سب لوگ سراج یہ سب لوگ اپنے اندوستان کے طرف سے اتنا محنت کیے اتنا نام کامائے کوئی بھول بھی نہیں سکتے اسی لئے اس منچ پہ جتنے بھی بڑے بڑے نیتہ موجود ہیے آج ہم لوگ اکٹہ مل کر سوچنے کا وقت آیا آپ لوگ سوچو جو اپنے طرف سے آزاد صاحب اور شبیر علی صاحب راکھتے ویس رائے شکریٹی صاحب سوچ کر مسلمانوں کو ایڈیوکیشن ان ایمپلائیمنٹ میں چھاو پسنٹ ریزرویشن دیئے اور اس کے میناریٹی میں انجینیرنگ اور میڈکل کالیجز بھی دیئے میناریٹی کار پروشن سے جو بھی کاروبار کرنے والے کو گریب لوگوں کو فینینشل بھی مدد کیے مہر آج کے تاریخ میں سرکار سے کوئی مدد نہیں آج ہمارے کچھ نیتا گن شہر کے شہنشاہ بولنے والے شہر کے مالک بولنے والے کار کا سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے بولتے بول رہا ہے مہر یہ کار اپنے ووٹ لے کر ہیدرباد سے نکل کر ڈلی جا کے موڈی گلی میں گس رہا ہے اسی لئے ہیدرباد شہنشاہ جو بول رہا ہے نا مالک جو بول رہا ہے نا ان سے میرا یہ کی گزاری سے اگر سٹیرنگ آپ کے آت میں رہا تو گاڑی کیسے موڈی کے گلی میں گسرا موڈی کے گود میں کیسے بیٹرا یہ آپ لوگ سوچ کر آگے ہم لوگ سب مل کر یہ تلنگانہ کو اور مسلمان بائیوں کے تھرقی کے لئے ہم لوگ آگے ساتھ میں مل کر چلیں گے آپ کے مدد آپ کے دعا ایسی مکہ مزید سے اپنے بڑے بڑے اپنے مکہ مزید کے جمہ داری سے یہاں پر یہ منچ پہ آئے نئی کانگریس کے اور سے ان کو دنیوات دیتا ہوں کیونکہ اتنا اچھا یہ شام اتنا اچھے سے یہ رمضان کے دعوت ہو رہے بلے تو بڑے لوگ یہاں یہاں پر آئے ہوئے اس لئے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ایک بار رمضان فیسٹیوال کی دعوت میں سب دنیوات دیتے ہوئے آگے بھی ہم لوگ مل کر کام کریں گے مسلمان ترقی کے لئے کانگریس پارٹی ہر جمہ داری اٹھائیں گے ہر صرف دو منٹ بچ کر ہے میں ہمارے بیچ میں اتنی دور کیرلا سے دلی دلی سے حیدرباد تشریف لائے ہمارے تاریخ انوار بھائی صاحب کا بلا تاخیر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سوری آئے گا اسلام علیکم رمزار ببارک ہو میں مکہ مکہ مجید کے امام اور خطیب صاحب علی ہمارے ڈاکٹر حریص صاحب سے دعا کی بنا اتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار بنا ظلمنا امفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الفاسرین و بنا امنا فغفر لنا رنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا و تبخنا معا الابراد و بنا حبلنا من ازوادنا و دریاتنا قررت اعیون و جعلنا للمتقین اماما اللہم جعلنا منه تقای شهر رمضان بحرمت شهر القرآن بحرمت شهر رمضان و برحمت سبحان ربک رب العزت عم سکون السلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمين الفاتحہ ہمارے پی سی سی پریزنٹ صاحب رزوان خورشی صاحب کو کرائیں اس کے بعد حافظ عمد عثمان صاحب کو خجور کھلائیں گے پھر ہمارے تاریخ بھائی کو ہر ساتھی ساتھ ہماری عمران پرتاب گڑی صاحب کو بھی ہمارے پی سی سی پریزنٹ صاحب اپنا خجور کھلائیں گے ہماری انچارج مانکم تھاکر صاحب صاحب کو ٹھیک اپنا بڑھ جائیں ہاں جی اچھا مائی کھلانا ٹھیک ہٹ جائیں ساتھ بھائی ہٹ ڈی 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 اے ازار بھائی سامنے لو ازار بھائی ازار بھائی ارے ہٹ جانا نہیں آنسی اولانا کو بھی نہیں دیکھیں گے تم لوگا کیسا ہوں گا چلی بس ہمارے دو جگہ نماز کا انتظام کیا گا ہے سامنے مکہ مجید کے امام اور خطیق ہمارے رزوان خاصمی صاحب خریشی صاحب آگے وہاں نماز پڑھائیں گے اور یہاں پیچھے بھی وی ای پیس کے لئے پیچھے کے بھی نماز کا انتظام کیا گا ہے مہرمانی کر کر ہمارے حافظ رزوان صاحب کو لگ جانے کا جوی ارے یار جب فوٹو مل گئی لے لو نا اب افتار کی دعوت ہے ایک فوٹو لے لو بسے بسم اللہ بولیے ارے یار جب فوٹو میں ایک منٹ کے اندر ہمارے پی سی سی پریزنٹ ساپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اوارڈ ہمارے میں ہمارے تاریخ بھائی اور ان کو دینا ہے آپ حالی میں عثمانیہ یونورسٹی سے اردو میں پی ایس دی کرے ہیں یہ امام اور خطیق مکہ ماجید اس سے پہلے ان کے چاچا محترم جو جامعی اظہر کے نظام کے زمانے میں اپائنٹ ایٹ کرے ہوئے ہیں جیسا آپ کے دلی میں شاہی ماجید کا سسٹم ہے اسی طریقے سے آپ یہاں کے مکہ ماجید کے امام اور خطیق ہیں ان کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ ہمارے کانگریس اور ریبن ترڈی کی جانب سے آپ کو ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری کی اوپر ہم یہ اوارڈ دے رہے ہیں چلی اب افتار کر لیجی آپ سب لوگ نماز کے مکلے آئیے امام صاحب ہلو جو لوگ وہاں آگے آئیے بھئی نماز کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں اور افطار ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سب لوگ افطار اتمنان سے کریے ایک پاہ تین چار منٹ کے اندر انشاءاللہ وہاں پر آزانک جو آزان کے لیے جو آئے بھئے ہیں وہ آزان دیجئے یہاں سے دیجئے آزان آپ لوگ جو پیچھے سٹیج کے پیچھے کھڑے میں ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے آئیے تاکہ وہاں پہ نماز اور افطاری کا انتظام وہاں پہ پیچھے افطاری کا انتظام نہیں ہے مہربانی اگر آپ لوگ سامنے آئیے سامنے آکے افطاری کریے اور نماز یہاں سامنے ارنج کی جارہی ہے اللہ اکبر 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 حیالی فعلی موسیقی اللہ هاکبر اللہ هاکبر موسیقی 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 اللہ وغلی اللہ وغلی سمع اللہ من حمد اللہ وغلی 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 موسیقی